جی بلکل سو روپے کا بکرا ہے جی سو روپے کا بکرا اللہ کے فضل کرم سے میں نے جو وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ پانچ تاریخ سے یہاں پر اور دوہا جولرز پر انشاءاللہ لکی ڈرو لگیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان ہم جا کر بکرا دیں گے اور انشاءاللہ کسائی کے کاتنے کے بھی پیسے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی وہ خوشیاں ہیں جو آپ لوگوں کے دلوں میں جگاتے ہیں اور یہ بچے یہاں پر فیملیز وغیرہ جو آتی ہیں تو وہ خوبصورت سا ماحول جب بنتا ہے تو اچھا لگتا ہے دیکھیں ابھی بھی سائیکلوں پر بچے یہاں پر آئے میں تو یہ ان کا پیار ہے اور یہ ان کی محبت ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے دلوں میں بغیر ذات پاتر نمو نسل جگہ بنانی چاہیے شکر الحمدللہ میں اور بلوگرز کو بھی کہوں گا کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ بلوگرز کے لیے تو میں انشاءاللہ قرآن دازی میں سونے کا سیٹ دس تاریخوں انشاءاللہ دس دن کو قرآن دحمدللہ بلک ٹیگر کے پاس میں تھوڑا جاتا ہے یہ بلک ٹیگر بس اس طرح سے چھوٹی چھوٹی خوشیہ ہم نے سمیٹنی ہیں لوگوں کے درمیان جا کر اور پیاروں کو باتنا ہے تو بس سو روپے کا بکرا آپ کے سامنے ہیں تو بس پانچ تاریخ سے لکی درو یہاں پر لگنا شروع ہو جائے چھوٹی 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 پر موبائل نمبر لکھ گیا ٹی وی چینل والوں کے لیے میں حالی قرآن دازی کر دوں گا تو ان میں جو سب سے بہترین ویڈیو بنائے گا انساءاللہ اسے جتنے بھی ٹی وی چینل والے ہوں گے ان کو بھی قرآن دازی میں نو لوگوں کو دوہہ جنلز کی جانب سے گفٹ اور دسویں کو دوہہ جنلز کی جانب سے گورد کا سیٹ میں دینے کا اعلان کر رہا یہ دیکھیں یوٹیوبر بھی فائدے میں رہے ٹیوی چینل بھی فائدے میں رہے ملکہ یہ ہے اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں ایسا سما ہے ڈیفنس میں ڈیفنس پہ سور پہ ایسا سما ہے جیسے یہاں پہ پیڈی لگی ہوئی ہے یہ گھائیوں کی گھائیاں ہیں ماشاءاللہ بکری کے بکریوں ہیں مجھے دار ہیں ایسا سما ہے کہ ماشاءاللہ سج گیا یہ کوئی پیڈی نہیں لگی ہوئی ہے یہ کوئی سمجھے کوئی جانورکھنی کی جگہیں بلکہ یہ یہ آیا آس بیمن موٹی والا کا شاندار یہ ماشاءاللہ یہ گھر ہے جس کو ماشاءاللہ ہر کوئی یہاں پہ آتا ہے اور سمجھے کہ یہاں مختلف تقریبات ہوتی ہے اور شیروں کا شیر آیا آس بیمن موٹی والا ہے تو شیر کی تصویروں کے ساتھ یہ اس کا سمجھے کہ رائش ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی جانوروں رکھتے ہوئے اور سمجھے کہ انہوں نے استعمائی بھی قربانی کر دی ہیں اس کے ساسر جو بھی ان کے جانور ہے تو ماشاءاللہ سب نے کہ ان کے جانور سے لوگوں کو گوشت کیا گیا گیا تو کسی چلا گیا جو بھی جانور ہے انہوں نے جو جانور کو گاٹنا ہے پکڑایت کے تینوں دن لوگوں میں گوشت تقسیم کرنا ہے یہ جو سید زیادہ ہے جریب ہے سپیت پوش ہے وہ لوگ آئیں گے ان کو گوشت تقسیم ہوگا اگر مسید اور گوشت بچا رہے گا تو اپنی گاڑی میں ڈالے پر ڈال کے بھائی ہے جو یہ دوے سے وہ جو ککڑا کے سونا وہ لوگ ہیں ابھی یہ گھائیوں کی خدمت اور یہ بھائی یہ کیا ہے وہ گھائیوں کی خدمت ہے بھائی یہ کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا پیا ہے محبت ککڑا کلوس اور سب سے پہلے تو آپ کی جانور کو سلام ہے کہ آپ لوگوں کے درد لوگوں کے مسائل اجاگر کرتے ہیں تو آپ آج میرے استمائی کیمپ پر آئے قربانی کا دمینے لگا ہے پھر یہ کہوں گا کہ تو جب ہم قربانیوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں تو سب سے دنیا جب سے بنیوں آتے پر بکری جو ہے عید الحزاب اس کے ایک اپنی اہمیت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو آپ جانور لے کر کے آتے ہیں تو جب اس کی خدمت کرتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں جی ایاز بھائی کیا کہہ رہے تھے سبس یہ ہی کہوں گا رہتا بھائی کہ قربانی کے جانوروں کو اگر آپ لاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈلی سکون اور قربانی کے جانوروں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ جب قربانی کا وقت آتا ہے جی اہاں تو پھر وہ لما بڑا خوبصورت ہوتا ہے جی اہاں تو میں چونکہ ہر سال کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موٹی والا ایکو مارکیٹنگ اور سپونسر جو دوست کیا رہے ہیں جی اہاں محبون سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قربانی کا جو استماعی قربانی کا کیمپ ہے اس میں جانوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے شکر اللہ تعالیٰ اور میں میرا خیال میں کوئی سوا مہینے پہلے سے میں نے بگرائیس سے یہ جانور لاکر کے پالنا شروع کی ہیں اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو بھی اور اتریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ جانور ایسے ہیں جو اگلے سال کیلئے بھی ہم نے جو ہے وہ سید انسنس کے ٹل پر رکھ دی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے میرے چاہا تو لوگوں کو پیار محبت بغیر ذات پات رنگ و نوشل ہم ایک وقت کا روٹی کا ایک نیوالہ بھی اگر کھلا دیں اور اس کے دریقے جوا قبول ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی رحمت پورے پاکستان پر برسیں گی اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ترقی اپنے اروچ پر جائے گی اور پھر میں یہ ہی کہوں گا کہ جو میرے دوست ہیں جو مانی بیڈر والے جنت گروپ والے میٹرو گروپ والے اوکے بیڈر والے دوہا جوڑرز اکرا جوڑرز ہاشمانی جیلرز پونہ والا بیڈر انڈیویلپر میک بیڈر زبیداز بیڈر ونکس کنسٹرکشن شایان آئیکونک تو یہ وہ میرے پیارے دوست ہیں جو ہر لمحہ رمضان میں بھی آپ نے دیکھا تو ہم اس چیز کو شروع رکھتے ہیں اور پھر میرا ایک یہ نظریہ ہے کہ میں سو روپے میں انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کے قابل بہت سے غریبوں کو جو ہے یا وہ مستحقین کو یا وہ صفیت پوش جو اپنی زندگی میں قربانی نہیں کر سکتے تو میں خیرا زکا دیا بھیک میں نہیں دوں گا میں سو روپے کا بکرا بیچوں گا سو روپے کا بکرا جی 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 بالکل سو روپے کا بکرا اللہ کے فضر کرم سے میں نے جو وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پانچ تاریخ سے یہاں پر اور دوہا چولرز پر انشاءاللہ تعالیٰ لکیڈ رو لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان ہم جا کر بکرا دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ قصائی کے کاتنے کے بھی پیسے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی وہ خوشیاں ہیں جو آپ لوگوں کے دلوں میں جگہتے ہیں اور یہ بچے یہاں پر فیملیز وغیرہ جو آتی ہیں تو وہ خوبصورت سا ماحول جب بنتا ہے تو اچھا لگتا ہے دیکھیں بیوی سائیکلوپر بچے یہاں پر آئے میں تو یہ ان کا پیار ہے اور یہ ان کی محبت ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے دلوں میں بغیر ذات پاتن ہموں نصل جگہ بنانی چاہیے کہ شکر الحمدللہ میں اور بلوگرز کو بھی کہوں گا کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ بلوگرز کے لئے تو میں انشاءاللہ قرآن دازی میں سونے کا سیٹ دس تاریخ کو انشاءاللہ دس جن کو قرآن دازی کروں گا جو بلوگر سب سے زیادہ ویوز لاکر کے دکھائے گا میں اسے دوہ جولرز کی جانب سے سونے کا سیٹ اور عمرہ کی قرآن دازی میں اس کی شمولی ہے میں انشاءاللہ یہ وعدہ کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم خوشیہ بھی کھریں گے ہمارے اداروں کی قدر عزت عزمت کو بڑھائیں گے اور پاکستان کو خوشحالی کی جانب کو امدنگ کریں گے ایک چیز جس کو میں فوکس کر رہا ہوں جو آپ کے توجہ سے میں ناظرین کو بنا رہا ہوں بہت سے لوگ اپنے جاننے والے کو پڑوسیوں کو بولتے آ جاؤ یار قربانی کا گوشت لے جاؤ لیکن آپ سو روپے کا گوشت دیں آپ سو روپے کا بکرا دیں زندہ بکرا اور میں سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ آپ لوگوں کو صاحبِ قربانی بنا رہے ہیں اور سو روپے کا بکرا جو ہے بیٹا بکرا بڑا والا بھی لیا تکڑا ہے سائبِ قربانی بنا رہے ہیں بکرا بڑا والا ادھر لیاؤ صاحبِ قربانی بنا رہے ہیں یعنی آج اس نے سو روپے کا بکرا خریدیا ہے جل ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا چالیس پچاس آر روپے کا وہ خریدے گا کیونکہ قربانی اللہ اب بھائی دنیا میں خیرا زکاة لائن میں لگا کہ بھیکاری بڑھانے سے کوئی قوموں نے ترقی نہیں کی ہم وہ الگ الگ سے وہ کام کریں جو ہمارے حصے کا کام ہو ہم وہ کام کریں جس کے اندر غیبت نہ ہو فتنہ نہ ہو دل میں بغز نہ ہو کچھ حاصل کرنے کی جس طرح نہ ہو بیلوس ہو یہ جس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سو روپے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں دینے کا اعلان کر رہا ہوں تو سو روپے کا بکرا یہ کوئی مزاق نہیں ہے ایاز بھائی کی لینگویج میں میں سمجھا دوں کہ جیسے یہ جو اپنا گولڈ میڈل دیتے ہیں اکیس گریٹ سونا دیتے ہیں تو یہ بھی کسی سمجھے کہ اکیس گریٹ سے زیادہ ہے یہ ہیوی بکرا ہے اسی بکرے کو آپ لینے جائیں گے اسلام سے کام اسی نوے ہزار روپے کا بکرا ہوگا ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے اس نے چلنے چاہیے ہو سکتا ہے اسی اسلام میں انہی دنوں میں کسی اور کو تکلید آسی لو کو لوگ اور یہ کام گھتے رہے تو ایاز بھائی یہ جو ماشاء اللہ اور بھی آپ نے کہا بہت سے لوگ بولتے کہ ایاز بھائی میری طرح سے دو گھائیں آپ کسی سے مانگنے نہیں جاتے نہ آپ کی کوئی اندیو ہے نہ آپ یہ بولتے آجا بھائی دندہ پیسے دو یہ گھائیں کٹو یہ کو آپ کو لوگ بولتے یار رکتمر ایدے سے ہونا چی اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ شوقین ہوتے ہیں کیا رہی آس بھائی کے ایاز بھائی کے یہ کٹو کا لیا ہوا ہے بچھڑا جو ہے گھائیں ہیں تو اس کے گوشت کھائیں گے تو یقیناً وہ دلچسپ ہوگا اور یہ میں بتا ترسلو گوش آرے کو کھانا چاہیے کیونکہ گوش یہ قربانی کے گوش ہوتا ہے یہ شفا ہے یہ شفا ہے اور صلاح بھی ہے تو آیاز میں مزید اور کیا چھوڑے جہنوروں کے بھائے آپ نے کوئی تو نام رکھا ہوگا آہ کیونکہ تھی ہوتا ہے اس کا آپ نام رکھتے ہو بلی کا آپ نام رکھتے ہو تو کس کس کا کیا نام رکھتے ہیں رانی ہے مہارانی ہے آج line یہ کونسی رانی ہے یہ رانی ہے یہ رانی ہے یہ مہارانی ہے یہ رانی کو دکھا ہے بھائی یہ یقی امل یہ رانی کا بھائی کا یہ مہارانی ہے یہ مہارانی ہے اور یہ بھڑ Chain Je �چہ ہے یہ بھڑ پاتوںlicher وہ بلک تائگر ہے شکر الحمدللہ بلک ٹیگر کے پاس میں تھوڑا جاتا ہے یہ بلکل بلکل یہ بلک ٹیگر کیا بات ہے یار بس اس طرح سے چھوٹی چھوٹی خوشیہ ہم نے سمیٹنی ہے لوگوں کے درمیان جا کر اور پیاروں کو باتنا ہے تو بس سو روپے کا بکرا آپ کے سامنے ہیں تو بس پانچ تاریخ سے لکی ڈرو یہاں پر لگنا شروع ہو جائے کیا کرنا پڑے گا سانات دیگار کی کوپی پر موبائل نمبر لکھ کر ڈروپ بوکس لگے گا تو اس میں جو ہیں وہ شنانٹی کارٹ پر موبائل نمبر لکھ کر ڈال دیں اور انشاءاللہ دس تاریخ تک ولوگر جتنے بھی یہ کرنا چاہیے ہوں ان کے لئے جو سب سے زیادہ ویوز ولوگ بنا گے لائے گا اس کو دس تاریخ سے پندرہ تاریخ تک دوہا دینرز کی جانب سے گولڈ کے سونے کا سیٹ میں دینے کا اعلان کر رہا ہوں تو مسجد ابراہیم ٹین کمرشل سٹریٹ مسجد ابراہیم سے آٹھوہ بنگلہ ہے اور ٹین کمرشل سٹریٹ تو یہاں پر لوگ آئے اور یہاں پر آ کر کہ آپ ولوگز بنائیں لوگوں تک اچھا محبت کا بھائی چارگی کا پیغام پہنچا ہے ہم بیچنے والے ہیں نہیں نہ آم آدمی ویل فیر کسی سے پیسے مانتی ہے ہم اپنے بل پر کرتے ہیں موٹی والا ایکو مارکنٹنگ کے جو سپونسرز ہیں ان سے پی ہم نے مانتے نہیں ہے وہ خود کہتے ہیں ہمارے اتنے حصے ہمارے اتنے حصے اور بہت سے حصے تو میں نے ایک ہزار روپے میں ڈالیں یعنی وہ مستحقین جو کہتے ہیں ہمارا حصہ ڈالیں ہماری خواہش ہے تو میں ہزار روپے ان کو کہتا ہوں کسی غریب کو دے دینا کوئی حصہ میری طرف ڈال گیا یہ نیکیوں کے راستے ہیں جو چھوٹے چھوٹے میں آیاز بھائی ابھی آپ نے اعلان کیا کہ ویلوگر جو بھی آئیں گے ویلوگن کریں گے اس کے بعد جس کے زیادہ ویوز ہوں گے تو آپ کی طرح سے سونے کا سیٹ بھی ہے اور میرے خیال دے کورا اللہ روپے ان کا کوئی نام بھی ڈالے گئے جو اس کا لصیب تبکل اللہ لیکن بہت سے ٹی وی چینل والے بھی بیٹھا رہے گھومتے ہیں ہمارا سیٹلائٹ ٹی وی والے وہ بھی آیاز بھائی کو دیکھنا چاہتے ہیں آیاز بھائی کے جانوروں کو تھوڑی سی وہ تصیر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نیکی کے کاموں کو ہمیں سا تصیر کرنی چاہیے یہ کوئی دکھاوات نہیں ہے ہمارے پیارے آگے نے اپنی سنت کے بھی چھپا ہی نہیں نیکیاں چھپا ہی نہیں شیطان کو پرموٹ نہیں کیا نیکیوں کو پرموٹ کیا تو میں اچھے اچھی چیزوں کو پرموٹ کرنا چاہیے تو میں یہ سمجھ دوں اس میں کوئی براہ نہیں ٹی وی چینل والوں کے لئے نو لوگوں کو دوہا جولیس کی جانب سے گفت اور دسویں کو دوہا جولیس کی جانب سے گوڑ کا سیٹ میں دینے کا اعلان کر رہا ہوں یہ دیکھیں یوٹیوبر بھی فائدے میں رہے ہیں ٹی وی چینل بھی فائدے میں رہے ہیں آخری میں میرے لئے پرچ گئے صافی برادران اخباری نمائندگا یا اخباری جو اخبار والا آگر اچھی بہترین کوریج کرے گا اس کو اپنے پیج پہ لگائے گا اچھی طریقے دیں رنگین کلر فول اور یہ مشاء اللہ اس چیز کو سمجھیں کہ کسی چیز کو آپ وہ نہ بنایں متناسہ نہ بنایں کسی چیز کے تنقید نہ کریں دیکھیں نیکی کی تقلید نیکی کی تقلید کرانے کے لئے دکھانے کے لئے یہ بھی ہے نا یہ سواب ہے تو اخبار والوں کے لئے بھی کچھ بھائے اخبار والوں کے لئے میں یہ کروں گا جو اچھی گوریج کرے گا اسے دوہا جولیس کی جانب سے اور درچ گورڈ کی ٹوپ جوڑیاں میں دینے کے اعلان کر رہا ہوں دوہا جولیس کی جانب کیا بات ہے بھائی جانب دیکھ لیں کہیں آیاز بھائی مات میں جانتے ہیں مہرے جانے کے مجھے دا یہ کیا کبھارا کرا دیا نہیں نہیں کچھ نہیں ہے سب انسانوں کی تو بھائے گھائیوں کو نام بتا دیں یہ ماشاء اللہ کیا ہے یہ بلیک ڈائگر مارا ماری تو نہیں کرتا نہیں بھائی نہیں یہ بھرامن جیٹ پورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بھائی بندہ بھیجا ہے اور یہ دن رات خدمت کرتا ہے اس کو سلام ہے اور سید انسانس کیٹل والوں کا میں خصوصی شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کے تعبون سے یہاں پر ایک مہینے پہلے سوہ مہینے پہلے یہ اجتماعی قربانی کیم کر لگنا اور اس کو مینٹین کرنا کہ ہمارا سلیم بھائی یہ ہماری پوری ٹیم ہے جو دن رات کابشوں میں یہ بھرامن بھرامن جیٹ پورٹ یہ دیکھیں آپ سر نیچے کر کے آپ کی بات کو سن رہا ہے اس کا مطلب ہے جب ہی بھی آپ سچ بولیں گے حقیقت بولیں گے اور آم آدمی کی آواز بولیں گے تو یہ دیکھیں جانور بھی سن نگو رکھا کیونکہ وہ جانور ہے وہ کہہ سکتا ہے میں بھی اونچا ہوں میں بھی بڑھا ہوں یہ بھرامن ہے یہ بھرامن ہے یہ بھرامن ہے بھرامن 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 ایرانی ہے نا بھائی جہاں بھاد ہے جہاں زباد ہے زباد ہے اسی طرح لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں یہ میں ایک بار دوبارہ میں آپ کو بتا آتا چلوں ابراہیم مسجد کے بیک سائٹ پہ یہ 10 کمرچل اسٹریٹ دیفینس فیس پور دیفینس فیس پور آئیے اپنی فیملی کے ساتھ آئے اپنے بچوں کو وزیٹ کریں یہ بہت اچھا سیکرورٹی والا ماحول ہے یہ کوئی سمجھے سمجھے کہ کوئی وہ نہیں ہے آرہ اوری چینہ جھپتی نہیں ہے آیاز مہمن کا علاقہ کھیلاتا ہے یہ اسٹریٹ آیاز مہمن موتی والا اسٹریٹ ہے تو آپ آئیں اپنے بچوں کو لیا اور دیفینس جیسے علاقوں میں اس طریقے سے یہ لوگوں کے لئے جگہ فرام کرنا لوگ کے لئے چیزیں دکھانا بہت ویلنگوٹ ہے میں ڈی ایچ اے انتظامیہ میں کا بھی شکر گزاروں کہ ان کے تعاون سے یہ ممکن ہوا کہ یہاں پر یہ قربانی کا اجتماعی کیم موتی والا ایکو مارکٹنگ کرانچی تاجیرہ رائنز رفتار ویل فیر اسوسییشن اور ہمارے دوہا جولرز اکلا جولرز موتی والا ایکو مارکٹنگ اسپونسرز انڈ بیلڈرز کے تعاون سے جو لگا تو میں سمجھتا ہوں ڈی ایچ اے انتظامیہ نے بھی بڑا تعاون کیا پولیس نے بھی بڑا تعاون کیا تو میں ان کا شکر گزاروں بہت بہت شکریہ آپ نے اس نیکی کے کام میں اپنا بھی حصہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کا حجر دے اور آپ لوگوں کو رحمت برسائے بہت بہت شکریہ آیاز بھائی اسی طریقے سے کرتے رہے ہیں آپ نتنے انداز سے نتنے طریقے سے آپ نیکی کی ترقیب دلالے کے کام کرتے ہیں بہت اچھا بہت اولین گوٹے ایک بار ضرور وزیٹ کریں چاہے فیملی کے لوگ فیملی کے میمبران ہیں ایک بار وزیٹ کریں ہمارے یوٹیوبر برادری یوٹیوبر برادری کے لئے انہوں نے بہت اچھا انام دیا اور دوسری بات یہ میں بتا دوں یوٹیوبر آگچہ ان کو انام ملے گا گفت ملے گا تو وہ اپنی اپنے اور وہ دکھائیں گے اچھا وہ دکھائیں گے جب یہاں پہ یوٹیوبرز کے لئے گوڑ کا سیٹ پر اندازی میں دیا جائے گا تو انشاءاللہ دلہ وہ دنیا دے گی وہ میں یہ بھی بتاتا چھلوں کہ ماشاءاللہ اگر چاہت جہاں کی ویڈیو برائیں گے آپ کو گفت ملے ہی ملے لیکن آپ کو جو لائک اس میں ملیں گے جو سبسکرائب ملیں گے وہ آپ دی آف دی ریکارڈ ہے آیاد میں ہم ہوتی والا کے بھی بہت سارے سبسکرائب میرے ماشاءاللہ 2.6 ملین فولوورز ہیں میرے یوٹیوب انسٹا گرام ٹک ٹوک اسنیپ اسنیپ فیس بک فیس بک پر ہی میرے 1 ملین ہے تو شکر الحمدللہ اور سماجی فلاہی کام اور لوگوں کے حق کی آواز بلند کرنا میرا ابھی سے نہیں شروع سے کام ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اچھے کاموں کو پرموت کرنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو ہمیں سرخروع کرنا چاہیے ہمارے مقدر ہوگی اور دولار کمکابلے روپے ایک روپے کا ہوگا پاکستان زندہ بہت سکریہ سلام علیکم